بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسز فیڈریشن آف پاکستان جس کے تحت یہ کیس جو ہے وہ آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے تحت اس کو کانسیوشنل پیٹیشن نمبر ایٹ میں چیلنگ کیا گیا تھا اور یہ کیس کیا تھا اس میں جو فیٹس کیا تھے اور اس میں پریزیڈن اور پرائم منسٹر کے درمیان جو اختلافات تھے وہ کن وجوات کی بنا پر ہوئے تھے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ جو کیس رپورٹ ہوا تھا یہ پیل ڈی انیس سو تریانوے میں پیج فور سیون تھری میں یہ ہوا ہے اور اس کی جو پوری ججمنٹ ہے ججمنٹ جو ہے فور سیونٹی تھری سے لے گے ایٹ نائن فور ٹوٹل جو ججمنٹ ہے فور ٹوئنٹی ون پیجز پہ مشتمل ہے ٹائٹل ہے میاں محمد نواز شریف ورسز پریزیڈن آف پاکستان یہ کیس جو ہے اوریجنل جوزیڈیکشن تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ورگ ایٹی فور تھری کے تحت اس کو کانسیوشن پیٹیشن میں چیلنگ کیا تھا کانسیوشن پیٹیشن نمبر تھا ایٹ اور اس میں ججز کی تعداد تھی گیارہ انکلوڈن چیف جسٹس آف پاکستان اب جو ڈیسائیڈ ہوا تھا یہ کیس 26 میں 1993 کو یہ کیس ڈیسائیڈ ہوا تھا اور اس میں جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت کے محمد عصاق خان تھے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف تھے یہ جو کیس کے پوائنٹس ہیں اب انہوں نے یہ اسمبلیاں جو ڈیسائل کی تھی وہ کیوں کی تھی اور کس اختیارات کو استعمال کرتے ہو انہوں نے یہ اسمبلیاں ڈیسائل کی تھی پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہیں کہ وہ 58 جو ہے 58 1 58 2 کہ وہ کن کن وجوہات کی بنا پر اسمبلی کو ڈیسائل کر سکتے ہیں 58 1 یا 58 2 جو ہے اس کے اندر یہ آئین کا آرٹیکل جو 58 اس کے تحت اب اس میں 58 2 کے اندر یہ تھا کہ ایسے اختیار ایسے آلات پیدا ہو جائیں جس میں فیڈل گورنمنٹ جو کنسیوشن کی پروہین کے مطابق کام نہ کرے تو جس کے تحت پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیسائل کر سکے تو انہوں نے اس شک کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر کی جو کیبینٹ ہے اور نیشنل اسمبلی ہے اس کو ڈیسائل کیا تھا اب اس کے اندر ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جب اسمبلی ڈیسائل کرنے کے بعد انہوں نے نگرہ حکومت بنائی نگرہ حکومت میں جو پرائم منسٹر تھے اس وقت ان کو بنایا تھا بلک شیر مزاری صاحب ان کو پرائم منسٹر بنائی کیر ٹیکر جو ان کو بنایا گیا تھا پھر یہ ہوا کہ جب یہ گورنمنٹ ان کی ڈیسائل کی تو گورنمنٹ ڈیسائل کرنے کے بعد یہ انہوں نے کانسیوشنل پیٹیشن کے تیٹس کو چیلنج کیا اب جو گورنمنٹ ڈیسائل کرنے کی وجہ تھی کہ پرائم منسٹر کے آفیس کے درمیان جو اختلافات تھے جو شدت تھی وہ کیا ہوئی تھی جائنٹ سیشن تھا جائنٹ سیشن کو ایڈریس کیا تھا سپیچ کے ذریعے پرائم منسٹر کو اور ان کی کیبینٹ کو ان کو کرٹیسائز کیا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر پرائم منسٹر نے ٹیلیوین پہ آگے سپیچ کی جس سپیچ میں انہوں نے پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ کے آفیس کو کرٹیسائز کیا اور انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ آفیس چند لوگوں کے ساتھ مل کے ان کی چھتری کے نیچے پریزیڈنٹ کی چھتری کے نیچے میرے جو آفیس ہیں پرائم منسٹر کی جو کیبینٹ ہے اور پرائم منسٹر کو جو ہے وہ نقصان پوچھایا جا رہا ہے جس کے تحت ان دونوں کے درمیان شدت ہوئی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ نے یہ اسمبلی ڈیزال کی جب اسمبلی ڈیزال ہوئی اسمبلی ڈیزال ہونے کے بعد پھر انہوں نے اس کو کانسٹریشنل پیٹیشن کے تیج چیلنگ کیا اور اس میں انہوں نے جو پریر لی یا ان کو اس انہوں نے جو آرڈر کو جو کمپیون کرنا تھا وہ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ پہلی بات انہوں نے کہی کہ جی جو آرڈر ہے پریزیڈنٹ کا یہ اس کو نالین وائٹ ڈیکلیئر کیا جائے اس کو وائٹ ڈیکلیئر کیا جائے اور اس کا لیگل افیکٹ کوئی نہ ہو اور سیکنڈ یہ تھا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی جو ہے اس میں پریر لی کہ یہ جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سوری پریم منسٹر کی جو فنکشن ہے اور انہوں کی کیبینٹ کے جو فنکشن ہے اس کو جو اس کے اندر جو ہے پریزیڈنٹ جو انٹرفیر نہ کیا جائے اس کے بعد جب ہیرنگ ہوئی ہیرنگ کے بعد پوری اس کے اوپر ڈسکیشن ہوئی ڈسکیشن کے بعد جتنے بھی اٹارنی جنرلہ پاکستان دیگر وقلات ہیں انہوں نے اپنے اپنے دلائل دیئے دلائل کے بعد یہ ہوا کہ پھر انہوں نے ان کی پریم منسٹر کی جو اسمبلی ہے وہ دوبارہ ایز ایز ریسٹور کر دی اور پریزیڈنٹ کا جو آرڈر تھا اس کو جو اندرل ان وائٹ ڈیکلیئر کر دیا اور انہوں نے کہا اس میں یہ ایک بیسک چیز ہولڈ کی تھی وہ یہ تھی کہ پریم منسٹر کی جو سپیچ ہے وہ فریڈم آف جو سپیچ کے تحت جو ان کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے فنڈیمنٹل رائٹ کے تحت انہوں نے اپنی سپیچ کی تھی اس کے اندر اور انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی ایک سٹیزن ہے سٹیزن ہونے کے ناتے انہوں نے جو کچھ اگر بات کی ہے تو رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ کو استعمال کرتے ہو انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ اس کیس کی پوری جو آپ کے سامنے کہ یہ کیس ہوا کس وجہ سے اس کو کیسٹارٹ کس طرح ہوا پھر ان کے درمیان یہ شدت ہوئی شدت ہونے کے بعد اس کے اوپر اسمبلیاں ڈیزال ہوئی اسمبلیاں ڈیزال ہونے کے بعد پھر سپریم کورٹ نے اس میں انٹرفیر کرتے ہوئے پھر انہوں نے اپنا فیصلہ دیا فیصلہ دینے کے بعد انہوں نے اسمبلی ان کی اور ان کی کیبینٹ کو بال کر دیا تو بیور آج کے لیے ہمارا یہ جو ڈسکیشن تھی وہ اس کیس کے حوالے تھی انشاءاللہ ملتے اگلے پروگرام میں دوسرے کیس کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم